آج کے ویڈیو میں ایک ایسی محلہ کی کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کو ایک چھوٹی سی گلتی کی اتنی بڑی سجا ملی کہ اس کو شادی کے بعد بارہ سال تک اولاد کے لئے انتظار کرنا پڑا ابھی کچھ ہی جنوں پہلے اس نے ایک بیبی بوائے کو جن دیا ہے لیکن دوستو بارہ سال کا انتظار بہت لمبا ہوتا ہے اور اس بارہ سال میں اس نے کیا 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 پریشانی اٹھائی کیا کیا ٹریٹمنٹ کروائے کیسے کیسے اس کو کیا کیا کرنا پڑا یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں دوستو یہ ویڈیو ہر محلہ کو ہر پورش کو دیکھنی چاہیے کیونکہ یہ جو گلتی ہے وہ عدیتر لوگ کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو جب سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کیا گلتی کر رہے ہیں تو آپ دوبارہ ایسی گلتی نہیں کریں گے اور اپنے آس پاس یا اپنے پہچانوارے لوگوں کو بھی گلتی کرنے سے روک سکیں گے ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک جروب رہے ہماری محنت کے لیے اگر آپ لائک کرتے ہیں تو ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اور اس کو زیادہ سیادہ شیئر کریں فیس بک پہ ویڈس اپ پہ تاکہ ہر کسی تک ویڈیو پہنچے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو یہ جو مہیلہ ہیں ان کا نام ہے جوتی آدب اور یہ متر بردیش کی رہنے والی ہیں اور ان کی ایج ہے 38 یعنی 38 سال ان کے ہزبنٹ کی ایج ہے 43 یعنی 43 سال اور ان کی شادی آج سے قریب 12 سال پہلے 2009 میں ہوئی تھی ان کے ہزبنٹ پیشے سے فارماسیسٹ ہے ان کی اپنی کیمیشٹ کی شاپ ہے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو شادی کرنے کے بعد جب یہ سسرال میں آئی تو اس دوران ان کے ہزبنٹ کے مائنڈ میں یہ چیز تھی کہ وہ ابھی بیبی نہیں کریں گے کیونکہ اس دوران ان کے پاس کوئی جوب نہیں تھا آرتھی کنڈیشن اچھی نہیں تھی لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے کبھی بھی جوتی کو یہ نہیں بتایا کہ ابھی وہ بیبی نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے انہوں نے کسی بھی طرح کا کوئی پرہیچ بھی نہیں کیا لیکن ہوا یہ کہ شادی کے ایک ہفتے بعد جب جوتی واپس اپنے مائن کے جا رہی تھی تو اس دوران ان کے ہزبنٹ نے ان کو ایک ایمرجنسی کونٹرسیپٹیو پیل دیدی کھانے کے لئے اور یہ نہیں بتایا کہ کس چیز کی ٹیبلٹ ہے بس انہوں نے ایسی دیدی کھانے کے لئے اس کو کھا لو اور تمہیں سفر میں کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی جوتی اپنے ہزبنٹ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں اس لئے ان کو ٹیبلٹ کو لے کر کسی بھی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا انہوں نے ٹیبلٹ کو کھا لیا اور اس کے بعد وہ بتاتی ہیں کہ جب وہ اپنے گھر پہنچی تو وہ واش روم میں گئی اور واش روم میں جانے کے بعد ان کو اچانک سے پیٹ میں تیج درد اٹھا اور اس کے بعد جب انہوں نے یورین پاس کیا تو یورین کے ساتھ ساتھ کافی تیجی سے بلیڈنگ ہوئی اس کے بعد تھوڑی سی بلیڈنگ ہو کر بند ہو گئی اور پیٹ میں درد بھی ختم ہو گیا اور اس کے بعد پندرہ دن بعد وہ واپس سسرال آئی اور تب بھی ان کے ہسپنڈ نے اس بارے میں کوئی باتچیت نہیں کی انہوں نے اپنے ہسپنڈ کو بتایا کہ مجھے بلیڈنگ ہوئی تھی تو ہسپنڈ نے بولا کہ کوئی بات نہیں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جب بھی ان کے پیرٹس آتے تو پیرٹس کبھی دس دن پہلے کبھی پندرہ دن لیٹ اس طریقے سے آگے پیچھے آتے تھے لیکن کبھی ٹائم پہ نہیں آتے تھے مطلب کہ پیرٹس irregular ہو گئے تھے کہ ان کو جو ہے پین کلر استعمال کرنی پڑتی تھی اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ پین کلر کھانے ہی پڑتی تھی اس کے بعد قریب سات آٹھ مہینے بیٹھ گئے اور ایک دن ان کے ساس امان ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے ابھی تک کوئی گوڈ نیوز نہیں ملی اور اگر کسی طرح کی کوئی پرابلم ہے تو ہمیں بتاؤ ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے ڈاکٹر سے چیک اپ وغیرہ کرواتے اس کے بعد انہوں نے اپنی ساس امان کو ساری پرابلم بتا دی تو وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر کے گئی اور وہاں پہ جانے کے بعد ڈاکٹر نے ان کے اور ان کے ہزبینٹ کے دونوں کے چیک اپ کروائے جس میں یہ پایا گیا کہ ہزبینٹ کی ریپورٹ تو ٹھیک ہے لیکن جوتی کو ہارمون ایم بیلنس کی پرابلم ہو گئی ہے اووری میں سشٹ بننے لگ گئی ہے اس کارنٹ سے ان کے پیریٹس کے دوران ان کو پین ہو رہا ہے اووریشن ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کو کنسیو بھی نہیں ہو پا رہا ہے تو دوستو وہیں سے ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا اور قریب 6-7 منی لگاتا ہے انہوں نے ٹریٹمنٹ کر آیا لیکن جب کوئی فائدہ نہیں ہوا کافی پیسے بھی خرچ ہو گئے تو ان کی ساس امان نے وہاں سے منع کر دیا پھر دوسری جگہ لے کر کے گئی وہاں سے ٹریٹمنٹ شروع کیا تو اس طریقے سے جگہ جگہ انہوں نے بہت سارے ڈاکٹرز بدلے اور اس میں انہوں نے ہومیوپیتھک آئیرویتھک اور یونانی کسی طرح کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں چھوڑا یہاں تک طرح طرح کے گھرے لنسکے بھی اپناتی رہتی تھی اور اس طریقے سے ان کے شادی کے قریب 10 سال ایسے ہی بیٹھ گئے لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ملا اس کے بعد تو ایک طریقے سے ان کے سسرال والوں نے بھی امید چھوڑ دی تھی یہاں تک کہ ان کے سسرال والے یہ بھی کہنے لگے تھے کہ اپنے بیٹے کے ہم دوسری شادی کروائیں گے لیکن ان کے جو بیٹے ہیں یعنی جو جوتی کے ہسپنٹ ہیں وہ کافی عدد سمجھدار ہیں اور ان کو لگا کہ شاید میں نے ہی کہی نہ کہی گلتی کری جس کارنٹ سے ایسا ہوا ہے تو وہ ان کو چھوڑنے کے لئے بالکل بھی تیار نہیں تھے اور وہ اپنی وائف سے بہت جارہا پیار کرتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے بولا ٹھیک ہے ہم پوری زندگی ایسا ہی رہ لیں گے لیکن میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اس کے بعد سال 2020 میں ان کے ہسپنڈ نے یوٹیوب پہ ایک دن ہمارا ویڈیو دیکھا ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کے اندر ایک امید جا کے انہوں نے ہمارے پاس میل کیا میل کرنے کے بعد جب ہماری ان سے بات چیت ہوئی تو اس میں ہم نے ان کو بتایا کہ آپ کی صرف ایک ہی گلتی تھی جو آپ نے شروعات میں کی تھی اور اسی گلتی کی سجا آج تک آپ بھگت رہے ہیں دوستو وہ گلتی یہ تھی جو انہوں نے شادی کے بعد اپنی وائف کو ایمرجنسی کونٹرسیپٹیف پیل دی تھی اسی کے کاران ان کی وائف کے ہارمونز ایم بیلنس ہو گئے تھے اور اسی کے کاران ترہ ترہ کی سمسیاں آنی شروع ہو گئی تھی یہاں پہ میں سبھی لوگوں کو ایک بات کہنا چاہوں گا جن کی شادی ہو چکی ہے ان کے لیے بھی اور جن کی نہیں ہوئی ان کو بھی یہ بات دھیان رکھنی ہے کہ شادی ہونے کے بعد کبھی بھی کسی طرح کا کوئی پرہیج نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ آپ کا پہلا بیبی نہ ہو جائے اگر آپ نے اس سے پہلے کسی طرح کی کونٹرسیپٹیف پیل یا کوئی اور طریقہ اپنا لیا یعنی کہ اپنی پہلی پریگننسی کو آوائیڈ کرنے کی کوشش کی تو آپ یہ مان کر کے چلے کہ آپ کو بہت بڑی پرابلم ہونے والی ہے جیسے کہ ان کو ہوئی تھی اس کے بعد دوستو میں نے ان لوگوں کو جو جو ٹپس دی تھی میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی ایسی پرابلم ہے تو آپ لوگ بھی ان ٹپس کو فالو کر کے آسانی سے کنسیپ کر سکتے ہیں نمبر ایک ہے فرٹیلٹی مساج جیسے کہ میں ہر مہیلا کو کرنے کیلئے بولتا ہوں کیونکہ فرٹیلٹی مساج سے آپ کا جو فرٹیلٹی سسٹم ہے وہ دوبارہ سے ریشٹور ہو جاتا ہے کام کرنا شروع کر دیتا ہے نمبر دو ہے بریسک وک دوستو بریسک وک میں نے دونوں کے لئے بتایا تھا ہزبین اور وائف دونوں کو روزانہ آدھے آدھے گھنٹے بریسک وک کرنے کے لئے کہا تھا نمبر تین ہے ٹریزر ایف فورٹ دوستو پی سی اوڈی پی سی او ایس ہارمون سیم بیلنس اوویرین سشت یا پھر ایرگولر پیریٹس ان طرح کی جتنی بھی پرابلم ہے ان ساری پرابلم کے لئے بہت ہی اچھا سپلیمنٹ ہے ٹریزر ایف فورٹ میں پچھلے تین سالوں سے لگاتار اس کو بہت سارے سبسکرائبرز کو بہت سارے پیشنٹ کو دے چکا ہوں اور سب میں اس کا پوزیٹیو ریزلٹ ملا ہے سب سے بڑی بات یہ کہ ایک طریقے کا سپلیمنٹ ہے اس میں کسی طرح کی کوئی میڈیسین نہیں ہے کوئی سٹیرویٹ نہیں ہے اس لئے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو پہلے مہینے سے ہی آپ کو اس کا ریزلٹ دکھنا شروع ہو جاتا ہے نمبر چار ہے ڈائٹ دوستو جیسے کہ میں سبھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ چینی اور چینی سے بنی ہوئی چیزیں میدہ اور میدے سے بنی چیزیں فاش فوڈ جنگ فوڈ اور باہر کا جتنا بھی کھانا ہے ان سبھی چیزوں کو پوری طریقے سے بند کرتے ہیں گھر کا بنا ہوا کھانا کھانا شروع کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی جو باڈی ہے وہ اپنے آپ ہی ریکاور کرنا شروع کر دے گی کیونکہ گھر کے بنی ہوئے کھانے کے اندر سبھی طرح کی ویٹامینز اور منرلز مل جاتے ہیں اس لئے باڈی کی جتنی بھی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری پوری ہونی شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز دیان رکھیں کہ کھانے میں جو آپ نمک استعمال کرتے ہیں آئیوڈین نمک کی جگہ آپ روک سالٹ یعنی کی سیندھا نمک کا استعمال کریں اس کے علاوہ پینی کا جو پانی ہے ہلکا گنگونا کر کے ہی پیئیں فریج کا پانی یا برف کا پانی بلکل بھی نہ پیئیں نمبر پانچ ہے نیند دوستو روزانہ آٹھ گھنٹے کی نیند بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ اس سے کم کی نیند لے رہے ہیں یا پھر زیادہ کی نیند لے رہے ہیں دونوں ہی کنڈیشن میں آپ کے ہارمونز ایم بیلنس ہو جاتے ہیں اس لئے اگر آپ کو ہارمونز ایم بیلنس کی پرابلم ہے کے ساتھ فالو کیا اور ماتر دو مہینے بعد ہی انکویس کا ریزلٹ بھی مل گیا تو دوستو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس کے علاوہ اور کوئی جانکاری چاہتے ہیں اپنی پرابلم سے ریلیٹڈ تو ہمارے پاس کمنٹ کریں